بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات تاریخ اسلام انصاف کے تقاضوں کو اس باریک بینی سے پورے کرتے واقعات سے بھری پڑی ہے جو بظاہر آج ہمیں اس قدر پیچیدہ محسوس ہوتے ہیں ایسا ہی ایک انوکہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص ملک شام سے شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے دیکھا ہے اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں میری مشکل دور کریں پریشانی ختم کریں اس کا کوئی حل بتائیں مجھے خود پہ شرم آتی ہے کہ میں ایک زانیہ عورت کا شوہر ہوں میں پانچ وقت کا نمازی ہوں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا میں جنت میں جاؤں گا اور میری بیوی جہنم میں خدارہ میری بیوی کی سزا اسے دنیا میں دی جائے میری بیوی نے میری آنکھوں کے سامنے گناہ کیا ہے اس کی سزا اسے دنیا میں دے دی جائے اور جب وہ قیامت کے دن اللہ کا سامنا کرے تو پاک صاف ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کی شکایت سننے کے بعد ایک صحابی کی بیوی کو اس کی بیوی کے پاس تحقیق کے لیے بھیجا کہ پتہ کرے کہ وہ واقعی گناہگار ہے صحابی کی بیوی اس آدمی کی بیوی کے پاس گئی جب وہ وہاں پہنچی تو کافی ساری عورتیں وہاں موجود تھیں جو آپس میں باتیں کر رہی تھی پھر اس صحابی کی بیوی نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور بولی کہ زندگی چار دن کی ہے جوانی ڈھل جائے گی بڑھا پا آ جائے گا جسم سے روح جدا ہو جائے گی اور ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اگر ہم اس زندگی میں اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہے صحابی کی بیوی نے کہا کہ یہاں ابھی آگ جلائی جائے اور اس عورت سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈالے اس عورت نے ہاتھ آگ میں ڈالنے سے انکار کر دیا لیکن صحابی کی بیوی نے کہا کہ نہیں ڈالو ہاتھ اس عورت نے کہا نہیں آگ کی تبش بہت زیادہ ہاتھ پر اثر کرتی ہے تو صحابی کی بیوی نے کہا کہ بدبخت تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کروگی اس عورت نے کہا بیوی جی آپ کا میرے پاس کیسے آنا ہوا اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تصدیق کر کے آؤ کہ تم نے کسی غیر مرد کے ساتھ گناہ کیا ہے سچ بتاؤ اور دنیا کی ایک گھنٹے کی سزا قبول کرلو آخرت کی سزا سے بچ جاؤگی جو سزا ختم نہ ہونے والی ہے اس سے بچ جاؤگی تم نادان ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے بازار میں دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو میرے سامنے لے آؤ میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جو میرے دیدار کے لیے دنیا کے گناہوں سے بچے رہے جو نماز پڑھا کرتے تھے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ان کو گناہ کا موقع معیسر آتا تھا لیکن یہ میرے خوف کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے تھے اور گناہ سے نفرت کرتے تھے قیامت کے دن انہوں نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے ان کو میرے سامنے لے آؤ آج میں اپنا پردہ ہٹانا چاہتا ہوں دیدار کروانا چاہتا ہوں دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتو ان کو دور کرو میں ان کو ہرگز اپنا دیدار نہیں کراؤں گا کیونکہ یہ دنیا میں میری نافرمانی کرتے رہے برے کام کرتے رہے زنا کرتے رہے شراب پیتے رہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ لوگ خطاؤں سے باز نہ آئے گناہوں کے اوپر گناہ کرتے رہے انہیں جہنم میں بھینک دو اب تو خود بتا کے تو ان میں سے کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہے سچ سچ بتا دے تو نے کس کے ساتھ زنا کیا تیرے شوہر کی بات سچی ہے اس عورت کے دل میں ایمان کا چراغ اس طرح روشن تھا کہ اس نے کہا ہاں مجھے دنیا کی سزا قبول ہے دنیا میں سزا پا کے آخرت میں پاک و صاف ہو کے اللہ کا سامنا کروں قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا اپنی جوانی کہاں گزار کے آئی ہے دل میں کس کی محبت لے کے آئی ہے میں کیا کہوں گی کہ مالک میں دنیا کی محبت لے کے آئی ہوں مالک دیکھ میرے دل میں دنیا کی محبت ہے تیرا پیار ہے ہی نہیں تیرا خوف ہے ہی نہیں آج میں دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت لوں گی قیامت کے دن مالک سے کہوں گی دیکھ میرے دل میں ابھی بھی تیرا خوف ہے اس عورت نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا مجھے سزا دی جائے میں نے زنا کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اس عورت کو رجم کر دیا جائے ختم کر دیا جائے آپ کا یہ فیصلہ کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے کیا اگلے جہاں اسے پاک و صاف بنا کے بھیجا گیا خواتین و حضرات ہمارے پیارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دو شخص فیصلہ کروانے کے لیے مقدمہ لائے دونوں کے درمیان لڑائی تھی ایک دوسرے کی شکایت لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کر دیا اور ہونا بھی ایسے ہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیصلہ ہو گیا اب تم جاؤ جب وہ دونوں جا رہے تھے تو جو جھوٹا تھا وہ منافق نکلا اور کہنے لگا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں لہذا میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں لیکن دوسرے شخص نے کہا کہ نہیں نہیں میرے آقا نے جو فیصلہ کر دیا مجھے وہ قبول ہے اگر تم نے جانا ہے تو جاؤ مجھے یہی فیصلہ قبول ہے وہ دوسرا شخص اپنے گھر چلا گیا اور پہلا منافق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اپنا فیصلہ کروانے چل پڑا اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر دستک دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر رنک لے اس شخص نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے گیا تھا انہوں نے فیصلہ کیا لیکن مجھے وہ پسند نہیں آیا میں ان کے فیصلے کو نہیں مانتا میں نے سنا ہے کہ آپ عدل کرتے ہیں انصاف کرتے ہیں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اب آپ ہی میرا فیصلہ کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم میرے آقا کے پاس گئے تھے انہوں نے فیصلہ کیا ان کا فیصلہ تمہیں پسند نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم یہاں رکو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں گئے اور واپس تلوار ہاتھ میں لے کر آئے اور یہ کہتے ہوئے اس منافق کی گردن اڑا دی کہ جس کو میرے آقا کا فیصلہ پسند نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گی خواتین و حضرات خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف کا حسین دور تھا کسی کے ساتھ نا انصافی کا تصور بھی نہیں تھا ایک دفعہ ایک بوڑی عورت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ اے امیر المومنین میں مٹی کا تیل لے کر آ رہی تھی کہ زمین پر گر گیا اور زمین نے اسے جذب کر لیا اس عورت نے کہا کہ میرا مٹی کا تیل زمین سے واپس لے کر دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ گئے جہاں زمین نے مٹی کا تیل جذب کیا تھا زمین پر دھرا مار کر فرمایا اے زمین اس عورت کا تیل واپس کرو عمر رضی اللہ عنہ نے کون سا تیرے اوپر ظلم کیا ہے تاریخ شاہد ہے کہ وہاں سے مٹی کے تیل کا چشمہ جاری ہو گیا خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں ایک شخص نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ اے امیر المومنین گورنر مصر حضرت عمر بن العاس کے بیٹے محمد بن عمر نے میری پشت پر آٹھ کوڑے مارے ہیں اور کہتا ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں خلیفہ دوم نے حکم فرمایا کہ محمد بن عمر کو گرفتار کر کے لائے جائے اور عمر بن العاس کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا جائے جب محمد بن عمر کو گرفتار کر کے لائے گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ گورنر کے بیٹے محمد بن عمر رضی اللہ عنہ کی پشت پر آٹھ کوڑے مارو اس متاثرہ شخص نے گورنر کے بیٹے کی پشت پر کوڑے مارے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ اب عمر بن العاس کے پشت پر بھی ایک کوڑا مارو تاکہ اسے پتا چلے کہ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین امر بن العاص نے تو مجھے کوئی کوڑا نہیں مارا یہاں سے میں انہیں ماف کرتا ہوں اس کے بعد خلیفہ دوئم عوام کے جمع غفیر کے سامنے گورنر مصر حضرت امر بن العاص سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے امر بن العاص تمہیں کیا ہو گیا لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا تھا ایک جرمنی کی پارسی لڑکی اس واقعی کی وجہ سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے سیرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر سات ہزار انگریزی کی کتب جمع کی اور ایک انٹرنیشنل لائبریری بنائی اور اس نے ایک بین الاقوامی سیمینار منقد کیا جس میں ایک ہزار دنیا کے بڑے دانشوروں نے شرکت کی اس نے مقالعہ پیش کیا جس میں یہ اعتراف کیا گیا کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انسانوں کو تمام بنیادی حقوق دیئے اور آپ کے ان الفاظ اے عمر بن العاز تمہیں کیا ہو گیا لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا خواتین و حضرات ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گلیوں میں گشت کر رہے تھے ایک بوڑی عورت آپ رضی اللہ عنہ سے ملی اس نے شکوا شروع کر دیا کہ میں بہت پریشان ہوں میرا کوئی پرسان حال نہیں خلیفہ میرا خیال نہیں رکھتا میری خبر گیری نہیں کر رہا وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص جس سے میں بات کر رہی ہوں وہی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ امہ جی آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے حالات سے آگاہ کیا ہے کبھی اس پر عورت نے جواب دیا کہ میں کیوں بتاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امہ جی اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں بتائیں گی تو عمر کو کس طرح علم ہوگا اور آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا عورت نے جواب دیا کہ اگر عمر میرے حالات کی خبر نہیں رکھ سکتا تو اس کو کس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے اس جواب پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے اور فوری اس کی شکایت کا ازالہ کیا اور خبرگیری کی موہم اور تیز کر دی خواتین و حضرات آج گرائز پر نبی اکرم اور صحبہ اکرام کا قائم کردہ نظام خلافت نہیں ہے تو مسلمانوں کے بڑے بڑے مسائل کی خبرگیری کرنے والا اس وقت کوئی نہیں مسلمان مسائل کی آگ میں بسم ہو کر رہ گئے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسانے حال نہیں کیا مقدر والا تھا وہ دور جب ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق اس کی دہلیز پر ملتے تھے اس کے برعکس انسان آج بنیادی حقوق سے اس قدر محروم ہے کہ انسانیت شرم کے مارے موں چھپاتی پھر رہی ہے ہماری دعا ہے اللہ باق پھر سے امت مسلمہ کو عمر رضی اللہ عنہ جیسا بہادر حکمران عطا فرمائے اور ہماری طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین یا رب العالمین